بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریبل ہوں یہ اور ان اس پیٹرن میں ایک خاص کمبینیشن بھی ہو ریلیشنشپ بھی ہو مثال کے طور پہ فرس لائن میں ون سٹار سیکنڈ لائن میں ٹو سٹارز ترڈ لائن میں ٹری سٹارز فورت لائن میں فور سٹارز اور ففت لائن میں فائف سٹارز اگر یہ پیٹرن ہم نے ڈسپلی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں کیسے بنے گا پروگرام اس کو دیکھتے ہیں مین میتڈ سے ہم ایکزیکیوشن سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں چونکہ دو لوب چاہیے ہیں تو ہم نے دو ویریبلز ڈیکلیئر کریں گے ایک فور لوب فور آئی ایکلس ٹو ون کتنے نمبر آف لائنس ہیں فائف سو آئی اس اینیشل آئیز ویڈ ون اینڈ آئی is less than or equal to five or i plus plus this first for loop is to control the number of lines is for loop ki body mein for j equals to one or j is less than or less than or equal to what اب یہاں پر اگر ہم one دے دیں تو اے فرس لائن میں ایک سٹارٹو یہ ڈسپلیئ کر دے گا لیکن next time ہمارے پاس دو سٹارز ڈسپلیئ ہو رہے ہیں پھر تین ہو رہے ہیں تو یہاں پر number of سٹارٹ چونکہ ویریبل ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک constant value ہم نہیں دے سکتے ہم نے ایک ویریبل دینا ہے جس کی value change ہو رہی ہو تو اس پروگرام پہ آپ جو ہے آپ اس پہ time spent کر لیں آپ اس پہ سوچ لیں یہاں تک یہاں تک جو ہے یعنی ویڈیو سٹاپ کر لیں آپ اس پہ try کر لیں پھر اگر مشکل ہو اگر solve نہ ہو سکے پھر اس ویڈیو کو دوبارہ continue کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ جتنا سوچیں گے اتنا آپ کا logic بنتا جائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس دو ویریبل ہم یہاں پہ use کرنے ایک j ہیں ایک i ہیں تو i کے initial value first line میں i کی value ہمارے پاس one ہوگی next time جب اس loop میں control آئے گا i کی value two ہو جائے گی تو دیکھیں first line میں one star چاہیے اور second line میں two star چاہیے وہ ہی ہمارے پاس value i کی موجود ہیں تو i کو ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں number of stars کو control کرنے کے لیے display کرنے کے لیے اور j plus plus کیسے کام کر رہے ہیں اس کو آپ ابھی دیکھ لیں گے ابھی ہم نے see out کیا کرنا ہے ایک star display کرنا ہے اور جب یہ loop ختم ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ cursor نئی line پہ آ جائے کیونکہ ہر line کے stars display کرنے کے بعد ہم نئی line پہ shift ہو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ for loop ختم ہو گیا اور یہ outer for loop ختم ہو گیا اس program کو execute کرتے ہیں execution main method سے is usual start کریں گے دو variables declare کر رہے ہیں i اور j کے نام سے for loop first for loop میں جب control آئے گا i is equal to one i initialize ہو گیا one سے one is less than or equal to five condition true ہے اس for loop کی body execute ہو گی for j is equal to one j کی value one ہو گئی اس کے بعد control جائے جائے گا testing میں j کی value کیا ہے one one is less than or equal to i i کی value کیا ہے one yes one equals to one condition true تو یہ execute ہو گا اس کی body سے out star x star یہ display کر دے گا body execute ہو گئی دوبارہ جو ہے control پہلے جائے گا incrementation میں body کے بعد یاد رکھیں loop کی body کے بعد ہمیشہ جو ہے control جاتا ہے آہ incrementation decrementation کے آہ اس پورشن میں جے پلاس پلاس جے کی value one سے two ہو جائے گی ابھی two is less than or equal to i i کی کیا value وہی one j کی value increase ہو گئی two two is less than one no equals to one no condition false یہ body execute نہیں ہوگی یہ control جو ہے باہر آ جائے گا because the condition is false cout and del cursor new line ایک star display کر دیا پہلی line میں یہاں سے جو ہے control چلا جائے گا آئی پلاس پلاس آئی کی value بن جائے گی two two is less than five condition is true condition ہمارے پاس true ہیں تو اس loop کی یہ body execute ہوگی body کے اندر for loop دوبارہ control آیا تو پھر initialization ہو جائے گی j کی value one one is less than or equal to i i کی value اس وقت اس دفعہ two ہیں one is less than two yes condition is true cout star ایک star display ہو جائے گا جے پلاس پلاس جے کی value two ہو جائے گی two is less than or equal to two yes condition is true cout star ایک اور star display ہو جائے گا جے پلاس پلاس جے کی value three three is less than or equal to two no condition is false دو تین پہ جو ہے یہ false ہو گئی تو یہاں پر یہ body execute نہیں ہوگی cout and del cursor new line پہ آ جائے گا اگلی دفعہ آئی کی value جب three ہو جائے گی تو دیکھیں یہ loop one سے لے کے آئی کی value تک یہ execute ہو رہا ہے اور آئی کی value کی وجہ سے ہمارے پاس number of stars وہ control ہو رہے ہیں تو دیکھیں یہ اس دفعہ تین stars display کر دے گا اگلی مرتب آئی کی value جب four ہوگی تو یہ four stars display کرے گا آئی کی value جب five ہو جائے گی تو یہ five stars display کرے گا اور جب ہمارے پاس آئی کی value six ہوگی تو یہ condition falls ہو جائے گا outer loop سے control باہر چلا جائے گا program جو ہیں وہ end ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ جو ہیں try کر لیں اس program کو لکھ لیں execute کر لیں اور اس کو copy پہ execute کرنا ہے اور اس کے بعد computer پہ check کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پر changes کر لیں five کی جگہ ten کر لیں تو ten number of lines display ہوں گی یہاں پر جو ہیں اور اس میں number of stars جو ہیں vary کریں گے one two three four five six nine اور آخر میں ten lines تو اس کو آپ جو ہیں اس میں changes کر لیں اس کو آپ try کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے thank you very much yeah okay yeah okay